ہلو گائز السلام علیکم تو گائز کال جو ہے بھائی صاحب ہم نے یہاں پہ خات ڈالی تھی یہ چیک کریں یہ نیچے سے گرین کیس طرح ہو گئی ہے زنی ماشاءاللہ سے ہمارا گراس جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے کال جو ہے بھائی صاحب اتنا نظر نہیں آرہا تھا لیکن آج جو ہے بلکل ماشاءاللہ سے گرین ہونا شروع ہو گیا ہے یہ چیک کریں گائز خات کی وجہ سے یہ کتنا گرین ہو گیا اب اس پہ امید نہیں ہے کہ یہ پودا جو ہے ہمارا ہوتا ہے نہیں ہوتا ایکشلی کل موسم جو ہے کافی زیادہ تھنڈا تھا بارش ہوئی تھی رات کو لیکن ابھی جو ہے دھوپ کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے موسم گرم میں تو ابھی جو ہے زہو کا چکر لگانے آئے ہیں کہ ہمارے جو برڈز ہیں جو جانور ہیں ان کی کیا کاندیشہ نے جو پرکے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں باہر نکلنا ہے لیکن ان کو باہر کوئی نہیں نکلنا کیونکہ دھوپ ہے فلال یہاں پر جو ہے میں نے ٹرکی کو بند کیا تھا یہ بھائی صاحب ٹرکی کو دیکھیں ٹرکی نے اپنے پر جو ہے سارے گھرا رہا ہے یہ چکنے سارے اپنے پر گھرا رہا ہے ہیلو ٹرکی کیسے ہو اس کے بچے جو ہے بھائی صاحب سارے مر گئے ہیں بھائی صاحب ہی ہم سے ڈر رہا ہے ہیلو ٹرکی کیسے ہو اس کو ہاتھ پھیرتے ہیلو ٹرکی بھائی صاحب اس کے سارے بچے جو ہے وہ مر گئے ہیں اور اکیلا ہو گیا ہے بچارہ اس وجہ سے جو تھوڑا پریشان بھی لگ رہا ہے تو بھائی صاحب دھانا پانی تو ماشاءاللہ سے پڑا ہوئے ہیں ابھی جو ہے بھائی صاحب دھوپ کافی زیادہ ہے تو اس کو ابھی باہر نہیں نکالتے ہیں ہیلو پرنس ماشاءاللہ سے پہلے اس کے سارے پر پورے تھے لیکن ابھی جو بھائی صاحب اپنے سارے پر توڑی جا رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا سارے پر اپنے توڑ رہا ہے یہ چیک رہے ہیں بھائی صاحب کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں حالانکہ بھائی صاحب جب ہمیں اس کو لے کے آئے تھے اس وقت اس کے پر بڑے تھے یہ چیک رہے ہیں مجھے ڈر رہے کہ کہیں یہ فیمیل کی سائز کا نہ ہو جائے جو ہماری ڈیمپل ہے یہ اس کے سائز کا نہ ہو جائے یہ چیک رہے ہیں پہلے پر جو ہیں اس کے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بڑے تھے گائز ان کو جو ہمیں خوراک ڈالنے پڑے گی پانی کتنا گندہ کر دیتے ہیں بھائی صاحب حالانکہ ڈیلی میں ان کا پانی چینج کرتا ہوں پھر بھی گندہ کر دیتے ہیں اس کو دیکھیں اس کے پاس جب بھی ہو یہ سمجھ دی ہے کہ ہم اس کے بچوں کو مارنے کے لیے آئے ہیں لیکن بھائی صاحب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی ساری کیر جو ہے ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو مارنے نہیں آئے ہم ان کی کیر کرنے آئے ہیں گائز یہ دیکھیں گولہری جو ہے بھائی صاحب یہ توتوں کے پنجرے کے نیچے گھوم رہی ہے یہ چیک کریں پتہ نہیں یہاں پہ کیا کھانے آئی ہی ہے یہ گولہری کے کام چیک کریں تو گائز ریبٹ ہے اس کی صفائی جو ہے بھائی صاحب میں نے کل کی تھی یہ چیک کریں سارا بوال مچا دی ہے بھائی صاحب وہ ایک اندر بیٹھا ہوئے گائز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلیک والا جو ہے بھائی صاحب اندر بیٹھا ہوئے اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے اکثر میں اس کو اندر ہی دیکھتا ہوں اتنا باہر نہیں ہوتا یہ باقی چکریں تین ادھر بیٹھے ہیں اور باقی جو ہیں سارے ادھر بیٹھے ہیں دروازہ میں نے اندر سے بند کر دیا ہے تو ان سے جو ہے بات چیز کرتے ہیں گائز ہیلو ریبیٹ یہ چھوٹا والا ریبیٹ یہ ہے ماشاءاللہ سے کافی زیادہ شرارتی بھی ہے اور اس کی شرارتیں بھی مجھے بڑی پسند ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیلو ریبیٹ کیسے ہو ہیلو ٹھیک ہو ہاں ہاں گائز یہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے کیونکہ صبح جو ہے اس کو گھاس ڈال گیا تھا میں اور یہ چیک کریں گائز یہ بھی ماشاءاللہ سے چھوٹا ہے بالکل یہ کتنا کیوٹ ہے یہ دیکھیں بھائیز اگر آپ نے اپنے گھر میں ریبیٹ پال لے ہیں تو بھائی صاحب جو ان کی جگہ ہے پہلے اس کو پکا کرنا پڑے گا تو نیچے جو ہے آپ کو مٹکے بھی لگانے پڑے گے تاکہ اگر یہ بچے وغیرہ دینے کے لیے جائیں ریش کرنے کے لیے جائیں تو ان مٹکوں کے اندر چلے جائیں اور بھائی صاحب سب سے اہم بات ان کی جو ہے ڈیلی صفائی کرنی پڑتی ہے یہ کچھرا جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں ہمارے سلکی چکن کا میل جو ہے وہ بھائی صاحب مر گیا تو یہ اکیلی ہو گئی ہے اپنی حال اچھلی ابھی اس نے بھائی صاحب اندے دینہ بھی بند کر دی ہیں یہ دیکھیں گائیز ماشاءاللہ سے ہمارے کبوتر جو ہیں یہ دیکھیں یہ فیمل گائیز انڈو پہ بیٹھی بھی ہے یہ پھول کیسے رہی ہے جیسے میں اس کے کیمرا پاس کر رہا ہوں بھائی صاحب یہ جو ہے کھولنا چلو ہو گئی ہے یہ ہے گائیز یہ ان کو دیکھیں گائیز اس کو دیکھنا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے فیمل جو ہے وہ بھائی صاحب ابھی انڈو پہ بیٹھی بھی ہے اس کو میں نے یہاں سے نہیں ہی لانا ان کو جو ہے بھائی صاحب نے چھوڑ دیا ہے یہ چھوڑ پہ جو ہے ابھی تھوڑ در انجوائے کریں گے گھومیں گے تو گائیز تب تک جو ہے ہم اپنے پیرٹس کی کنڈیشن بھائی صاحب چیک کرتے ہیں چل کے یہ گائیز ان کو میں نے کل چاوڑ ڈالے تھے بھائی صاحب انہوں نے مزے سے نہیں کھائے یہ دیکھیں ابھی تک جو ہیں پڑے ہوئے ہیں پانی بھی بیلکل بیسے ہی پڑا ہوگا ہے گائیز اس کا ساتھی جو ہے بھائی صاحب مار گیا اس کا ساتھی جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن دونوں جو ہیں بھائی صاحب پرشان گھوم گے بھائی صاحب پانی لگانا پڑے گا تاکہ ان کے پاس گرمی نہ ہو یہ پانی لگانا پڑے گا یہ آٹا لے کے ہیں میں ان کے لیے تو اس میں بھائی صاحب تھوڑا سا پانی مکس کرنا ہے اور یہ جو ہے بھگو کے کبوتروں اور مرگیوں کو ڈالتے ہیں ایچلی یہ جو ہے بھائی صاحب بڑے شوق سے کھاتے ہیں پانی جو ہے بھائی صاحب نے اس میں ڈال لیا ہے تو ابھی جو ہے ان کو تھوڑ دیر کے لیے گونتے ہیں جیزا نہیں گوننیں گے چھوڑا دکھا گوننیں گے یہ چک رہے ہیں میں نے آٹا گون تو لیا ہے لیکن اس کے چھوٹی چھوٹی پیسیز کرنے بڑے گے تو یہاں پہ جو ہے بھائی صاحب مرگیوں کے لیے ڈالتے ہیں یہ چک کریں تو گایس انہوں نے جو ہے بھائی صاحب کافی دربار گوم لیا ہے تو ابھی ان کو بند کرتے ہیں پہلے جو ہے کبوتروں کو بند کرنا پڑے گا پھر ان کو بند کرنا پڑے گا تو آج وہ بھائی صاحب میڈے اور گٹو نے پلان بنایا ہے کہ ہم اپنی بدکوں کو جو ہے ہمارے پاس جانوروں کی وڑی ہوتی ہے جس جنگا پہ جانور جو ہے پانی پیتے ہیں وہ جگہ جو ہے تھوڑی سی بڑی ہے تو چل کے بدکوں کو جو ہے بھائی صاحب وہاں پہ چھوڑتے ہیں ایکچولی پانی جو ہے وہاں پہ کافی جیدہ گہرا اور زیادہ پانی بھی ہے تو ہماری بدکوں نے بھائی صاحب وہاں پہ کافی جیدہ کیا ہے دنور ٹب لے اور ان کو تکڑھنے کے لئے یہ دیکھیں گائیس یہ دیکھیں modeled امید سب بچوں کو ہم نے ہم نے ٹب میں اٹھا لیا ہے ابھی بائی ساب اس کو لے کے چلتے ہیں اور ادھر تالات میں ھوڑتے ہیں ڈکار پانے آپ میں میں کچھ بڑے میں کیا۔ یہاں پر چانور کھڑے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے ان کی حوضی بنائی تھی ہم نے یہاں پہ جو ہے انہوں نے تیارنا ہے یہ پانی ہوئے ہیں کہ یہ چکرین پانی کتنا جیدہ کڑا ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے بھائی صاحب یہ پانی میں چھوڑنا پڑے گا سپنوں یہ دیکھ رہے گایz گہرے پانی میں آگے کتنا جیدہ انجوئے کر رہے ہیں گایz ان کی کام چکرین ابھی سارے بھائی صاحب پانی میں آجیں کہ ایکشلی جہاں پہ تھے وہاں پہ چھوٹا پانی ہوتا تھا تو اتنا انجوئے نہیں کرتے تھے پہلے جو ہے جیسی در آنے تھے سارے جو ہے بھائی ساب جون چون لگئے ہی تھی لیکن ابھی ایک دو کر رہے ہیں ابھی جو ہے بھائی ساب سارے پانی میں انجوا کر رہے ہیں یہ گائز دیکھیں ہمارے گایا نے یہ چھوٹا بچڑا دیا تھا یہ اس کی ماں اور یہ بھائی ساب اس کا بچڑا ہے یہ ہے کہ لڑنے کے لیے آرہی ہے اس کے بچڑے کے پاس گئے ہوں لڑنے کے لیے آرہی ہے ا多بعش حلہ علمت کا ت whatsapp امارا جامون بھی ہے جھرے جامون کے بارے خوشور لوڈیہ είب اس کے ساتھ چھارہ ہے جامون Love یہ دیکھیں جان اس کے کمکے وٹھ ہے دیکھیں ہے профکار جامون بھی ڈھونڈ لئے آلہ گٹو چسارحل میں ہے ring donapse وہ تہاں گائز ناہم دیکھیں گٹو میں لائل جامون بھی ڈھونڈ لیا ہے بھائی تو ابھی توڑنے کے لئے جا رہا ہے کھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لال ہیں یا نہیں ہیں ایکشلی قائز اس جامون کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ پانی گرم نہیں ہوتا پانی لیٹ نہیں کرتا پانی ٹھنڈا رہت ہے کیونکہ یہاں پر چاروں طرف جو ہیں درختی درخت ہیں گائز باقی جو ہماری تین بدخیں بھائی صاحب وہ جو ہیں یہاں پر رہتی ہیں اس باڑے میں رہتی ہیں ایک بدخ کو جا ادھر ام نے اپنے زوم میں چھوڑا ہو گیا تو باقی تینوں کو بھی ایک دو افتوں کا شفٹ کرنا ہے ان کے لئے جگہ ایک چلی ہم نے یہاں پر بنایا ہے یہ چک رہے ہیں یہ جو ہے بھائی صاحب ان کے لئے چھوٹا سا تلاب ہے اور وہ جو ہے ان کا گھر بنایا ہے چھوٹا سا یہ چک رہے ہیں مٹی کا بنایا ہے کچھا گھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ جو ان کا تلاب ہے گائز یہ دیکھیں بندہ جیسے سیکل چلاتا ہے نا پانی میں یہ بلکل ویسے چلتی ہیں یہ چک رہے ہیں پیڈل مار رہی ہیں بھائی صاحب سیکل کا اور آگے جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے تو بھائی صاحب گٹو جو ہے جامن توڑ کے لئے ہے یہ دیکھیں گائز جامن یہ ہمارے اپنے جامن گئے ہیں تو اب ان کو چک کرتے ہیں یہ چک کر رہے ہیں لال ہے فل تو اب اس کو کھا کے چک کرتے ہیں بھائی صاحب یہ تو بہت ہی میٹھا تو سکتا بھی ہے گائز انہوں نے جو بھائی صاحب کافی دیر ابھی پانی میں گھوم لیا ہے ان کی ماں جو ہے وہ بھائی صاحب ادھر پریشان ہو رہی ہے تو اب ان کو یہاں سے نکالتے ہیں اس باسکٹ میں ڈالتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے گھر میں شفٹ کر کے آتے ہیں یہ چک کریں گائز ایک جو ہے میں نے پکڑا ہوئے اس کو بھائی صاحب یہاں پر چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں اب دو ابھی ہم نے ان سب کو باسکٹ میں ڈال دیا تو اب ان کو لے کے چرتے ہیں اپنی ماں کے پاس یہ چک کریں گائز بھائی صاحب یہاں پر پریشان ہو رہی ہے ہمارے پیچھے تو نہیں آئی تو اب اس کے بچوں کو جو اس کے پاس چھوڑتے ہیں گائز یہ چک کریں ماں جو ہے یہاں پر کھڑی ہے بچے ہم نے یہاں پر چھوڑ دی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے اندر آتی ہے یہ دیکھیں گائز عشتہ عشتہ جو ہے بائز اب جار یہ اندر یہ چک کریں اس نے جو ہے اپنے بچوں سے مل لی ہے یہ گائز دیکھیں ماں کا جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ملا دیا ہے تو گائز یہ چک رہے ہیں عام کے چھلکے جو ہیں بائی صاحب ان کو پھینکے ہیں یہ کتنے شوق سے کھا رہے ہیں یہاں پر یہ گائز دیکھیں چھلکوں پہ جو ہے بائی صاحب واپس میں لڑنا شروع ہو گیا تھے جیسے میں نے پھینکے تھے لڑنا شروع ہو گیا تھے ہمیں موسیقی